شوہر کے لیے بائی سے سکون بنیے جناب آدم نے جناب حووہ کو دیکھا مجھے سکون مل گیا جناب حووہ سے کہا آپ میرے پاس تشریف لائیے کیونکہ جتنا آپ مجھ سے قریب ہوگی مجھے سکون ہوگا آواز قدرت آئی آدم وہ نہیں آئیں گی آپ جائیے اسی لیے آپ دیکھتے ہیں بارات لے کے آج بھی لڑکی نہیں آتی بارات لے کے آج بھی لڑکا آتا ہے تو جناب آدم کو اگر اللہ حووہ کو بھیج دیتا تو ہر خاتون جایا کرتی لڑکے سے شادی کرنے کے لیے لیکن اللہ نے کہا نہیں ایسے نہیں آئیں گی ان کو نہیں آپ کو جانا پڑے گا اور آپ بھی ایسے نہیں جا سکتے پہلے مہر ادا کیجئے مہر کیا ہوتا ہے کہ عورت کا حق ہے آپ اس کے قریب نہیں جا سکتے جب کہ وہ مہر ادا نہ کر دیں یہ آپ کے اوپر حرام ہے پیدا آپ کے لیے کیے لیکن اگر آپ اس کا مہر نہیں دیں گے تو یہ آپ کے اوپر حرام ہے پہلے آپ مہر دیجئے کہا مہر کیا ہے کہا آپ محمد و آل محمد پہ ایک سلوات پڑھ دیجئے یہی حووہ کا مہر ہے ایک سلوات بھیجے محمد و آل محمد تو جناب حووہ کا مہر قرار دیا گیا سلوات کو یہ چونکہ مہر میرا موضوع نہیں ہے لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام نے سب سے زیادہ آسان اگر کسی شے کو قرار دیا ہے تو وہ شادی ہے موسیقی موسیقی